بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ہمارا حصار کے ساتھ آپ کا میز بان مستحسن قازمی حاضر حدمت ہے آج ہمارے ساتھ چھریکے گفتگو رہیں گے میجر ریٹائرڈ کامران عباسی صاحب ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کب اور کہاں سے کیا سر ویلکم ہمارے پروگرام میں ہمیں بتائیے کہ آپ نے اپنا کیریئر کا آغاز کب کیا بہت شکریہ کازمی صاحب میں نے جی 1984 میں پی اے میں کا گل آرمی جوائن کی تھی اور پھر دو سال ٹریننگ کے بعد مارچ 1986 میں میں پاسٹ ہوا اور میں نے جوائن کی 38 پنجاب ریجمنٹ جو کہ انفنٹری میں سب سے سینئر ریجمنٹ ہے اور مارے ما شاءاللہ آؤٹ آف آل دی نشانہ ہیدر فور نشانہ ہیدر پنجاب ریجمنٹ تو اس کے فورن بعد دو سال بعد ہی پھر میں سیچین گلیشئر چلے کے اور وہاں پہ میں نے سرف کیا یورنڈ کے ساتھ اور ام پر آؤٹ تو ٹیلیو دیٹ میں وہاں پہ زخمی بھی ہوا اور آمی غازی سیچین گلیشئر اس کے بعد پھر مختلف تقریباً اگر میں اپنی پوری سرفس کا آہاتہ کروں تو خنجراب ٹاپ سے لے کے کراچی ملیر تک دیا ہے آل دی ڈیفرنٹ جو بڑے کینٹسرز میں میں نے سرف کیا اور موسٹ اف دی ٹائم جو میرا تھا جو ہی فیلنگ پراؤڈ اور اس کے لئے میں ایک چیز بڑے فخر سے بتانے چاہوں گا کہ میری تقریباً تیس سال کمیشن سروس اور دو سال پی اے میٹ کی سروس ملا کے پچیس سال میں سے میں نے مور دن ٹین یئرز میں نے بلو جیس سال میں سرف کی ہے تو ونسایی ریکارٹ ریٹائیڈ آلٹیمیٹی آگیٹ ریکارٹ ریٹائیڈ فرم بلو سینٹر ریکارڈ ونگ آنڈ دیر آفٹر جو ہے دوزر دس میں میں ریٹائیڈ ہوا سر آپ نے بتایا کہ دوزر دس میں آپ نے ریٹائرمنٹ حاصل کی تو اس کے بعد سے اب تک کیا کر رہے ہیں سر جی کازمی صاحب دوزر دس کے بعد تقریباً دوزر بیس تک اس دس حلو میں میں نے تقریباً جو ہے وہ پانچ جابز کی ہیں انیشلی فرس جاب اگن از ای ٹوزر بلو شیسان تو پہلی پوستنگ جی تھی وہ نادرہ کوئٹا کی تھی then at that time my family was at ابت آباد پھر اس کے بعد وہاں سے میں سالباد وہاں سے آگیا ہوئے ہیں پھر میں نے بیسٹ ویک حتار جو ہے سیمنٹ کامنی وہ جو ہے ان کی اس کے بعد بری اگافت city اور فورتہ فو اور فیفتھ رسیپل فوجی فرمیشنسیسنسکول اس میں اگن تقریباً got اگن 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 کوئٹا پانچ سیپل پھر میں اگن کام اگن نواب شاہ اور اور ار علیمالی کیونکہ نواب شاہ میں تھا تو میرا بیٹا جو تھا داتا ابہ شہید ہو گئے تو پھر میں نے کمپیشن میں پوسٹنگ لی اور آخری جو میری پوسٹنگ تھرڈ جو آخری گرہ تھا ایزی پرنسپل میں نے نیو لالہزار میں ایزی پرنسپل سر کیا سر آپ غازی بھی ہیں اور ایک شہید کے باپ بھی ہیں ہمیں فخر ہے کہ آپ کے ساتھ ہم انٹرویو کر رہے ہیں سر ہمیں بتائیے کہ آپ کے صاحبزادے کی آئے کیسے ہوئی اور اس کے بعد آپ کو شہادت شہید کے باپ کا جب رتبہ ملا تو وہ فیلنگز کیا تھیں آپ کی دیکھیں یہ میں ہی دوزر اٹھارہ میں جو نعاب شاہ میں تھا تو وہ مجھے رنگ گیا میرا بڑا بیٹا ہے وہ حمداللہ آگئے نے انار آنر کے وہ میری یونٹ میں ہے میرا بڑا بیٹا اپنے زیگم تو اس نے مجھے رنگ کیا فرم کوئٹا کہ جی سرہ there is something happened اور بائچو ہے وہ اس نے کلیر نہیں بتایا کہ misshap ہوئے تو خیر جب مجھے پتا چلے اللہ الٹی میٹی تو کہ وہ اس کو کارڈے کریس سے شہید ہو گیا اس کی ساڑھی تہیس سال ایس تھی پھر میرا بیٹا جو تھا وہ کوئٹا سے اس نے فلائیڈ لی میں نے وہاں سے کراچی گیا کراچی سے فلائیڈ لی الٹی میٹی یہاں پہنچے پھر ماشاءاللہ جو میں نے جذبہ دیکھا رات گیرہ بجے ہم نے اس کی فورٹین میں جنازہ رکھا ہوا تھا نماز جنازہ اس میں پوری کالونی شامل تھی اور پھر الٹی میٹی ہم نے اس کو جو ہے بریل اپنے ایک اپشن تھی کہ ہم اس کو آرمی ریارڈ میں کر دیں لیکن میرے گاؤں کے لئے انسس کر رہے تھے کہ ہمارے علاقے کے لئے بڑے فخر کی بات ہے اس لئے پھر ہم نے اس کو بریل گاؤں میں کیا تو اس میں جی کیو سے ٹی جی او ایس گئے مری سے سٹیشن کمانڈر رہے اور پورے اس کے آرمی سرمونل بھر لی ہوئی جو ہمارے علاقے میں بڑے فخر سے اور لوجوانوں میں بڑا جذبہ پایا گیا اور سورس آف انسپیریشن تھا اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں ایک شہید کا باہد ہوں سر آرمی ریٹائر افسران کے حوالے سے پہ ایک پایا جاتا ہے لوگوں میں پہ ایک خیال ہے کہ ان کو نوکریاں بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں ان کو بڑے پریولیج لوگ ہوتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کاظمین صاحب یہ بڑی مست پرسپشن ہے ہمارے سیویلنز کے ذائم میں اور میں چھوٹے سی مثال دوں اس کی میں نے جیسے سیاہ چین گلیشر پر زخمی ہوا اس کی ریفرنس آپ سے بات کروں گا کہ اب سیویلنز کسی سے پوچھیں کہ سیاہ چین گلیشر کیا ہے تو کچھ کو پتہ بھی نہیں ہوتا بڑے حسوس کا مقام ہوتا کہ وہاں پہ ہمارے فوجی زخمی ہو رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں اور یہاں پہ کسی سیویلنز سے پوچھا بہت کم کو پتہ ہوا سیاہ چین گلیشر کدھر ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے تو ابھی میں آتا ہوں ابھی میں لاسٹ جو بھی آپ سے جس سیٹر میں بیٹھے ہیں یہ ایک آئرین فیکٹری ہے یہاں میں میں سرب کر رہا ہوں ابھی کیونکہ میرا ultimate passion تمہیں بتاؤں گا بعد میں میرا ہے سکول کا اپنے علاقے میں کیونکہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے تو میرا ہے کہ میں وہاں پہ ایک welfare memorial سکول کھولوں اور اپنے علاقے کو سرب کروں اور انسٹڈ ڈوئنگ اے جوب میں وہاں پہ کم از کم بیس سے پچیس ٹیچرز اور ایڈم سنوں کو میں جوب دوں اور اپنے علاقے کو سرب کروں with high standard of education and low fees یہ مراہی ہیں میں تو ابھی میں اسی example دیتا ہوں جو یہاں پہ ہے civil میں جو اس طرح میں job کر رہا ہوں تو یہاں پہ i'm doing job as a manager administration manager security manager HR and SO2MD ابھی دیکھا جائے تو جو philosophy ہے جو اس طرح میں job کے برے میں جو misperception ہے اب اس کے لیے ان کو چار الگ بندے رکھنے پڑتے ہیں لیکن they are getting job اور میں جو ان کو سر سے دے رہا ہوں وہ چار لوگوں کی دے رہا لیکن i'm getting salary single salary یہ gun perception ہے سنگلز کو بھی suit کرتا ہے that is the reason they take us sir آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ اپنے سابزادے کے نام پہ اس کی اس کے حوالے سے ایک سکول بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کا خیال آپ کو کیوں آیا sir اس طرح ہے کہ یہ میرا سمجھے لیں جب last جو میری second last ملکہ اس سے پہلے جو میری تھی جو job as a principle تو اس میں یہ میرا passion ہے کہ میں جو ہنا مجھے out of all the jobs جو اس میں job satisfaction آپ کہہ سکتے ہیں وہ صرف اسی میں مجھے feel ہوئی جس میں آپ کوئی deliver کر سکتے ہیں اور آپ کو اپنے سامنے نظر آتا ہے outcome میرا of st ہوتی ہے آرمی میں ایک خاص طریقے سے لکھا جاتا ہے presentable shape تاکہ جو exam چیک کرے وہ بھی اس کو presentable shape میں دیکھیں اور اچھا اس کو ہو اور وہ میں نے صفحہ بچوں کو میں نے time table کا بتایا دیکھتے ہیں جو passion اور satisfaction مجھے اس میں نظر آئی that is the reason کہ I've taken up this instead of میرے جو ہمارے I belong to Marie وہاں پہ جو میرے لوگ ہیں میرے ریلیٹیو ہیں ان کا profession ہے they go for transport and this hoteling to number of people they approach میں جی آپ جو جگہ ہے اب نیجا بنا رہے ہیں why not you go for this plaza or something shops or hotel میں نہیں this is not my aim is to open school and serve my people sir آخر میں ہم چاہیں گے کہ قوم کے نام کوئی پیغام آپ دینا چاہیں تو خاصم میں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا ہے اپنی پوری لائف میں کہ ایک اچھا مسلمان اگر ہوں گے تو آپ کامیاب ہوں گے اور اس سے پہلے ایک اچھا انسان جو میرے نظرگی میں جس ہمارا پی ایم اے میں موٹو ہوتا ہے ایک کی نیورز سٹیل چیٹ اور ٹیل لائے یعنی کہ نہ جھوٹ بولے گا نہ چیٹنگ کرے گا اور نہ وہ چوری کرے گا تو بظاہر یہ دکھنے میں بڑی چھوٹی سی چیزیں لیکن اگر یہ اس پہ عمل کر لیا جائے تو فلفل کرے گا کہ ایک مسلمان بان جائے اور جو دو چیزیں جس کو میں سمتا ہوں میں نے زندگی میں دیکھا کہ بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے ناظرین امید ہے کہ آپ کو بھی ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے اس کے علاوہ ہمارے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے پیج کو تینک یو